بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لازی جعلنا من المتم استقینہ بی ولایت امیر المومنین والآہمہ علیہ السلام مومنین آج آپ سے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کھنا چاہوں گا مومنین غیبت کبرہ کے ہم جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اس بات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے اندر امام زمانہ کی حقیقی معرفت پیدا کریں لیکن یہ معرفت کلی اور واقعتا ہمارے امام کی اطاعت سے مشروع ہے گویا جس قدر ہم اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے اسی قدر ہم امام کی معرفت اپنے اندر جذب کرتے چلے جائیں گے اور یہی وہ مدعہ ہے جو کہ ہمارے امام کے ظہور سے متقاضی ہے شدید ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اپنے گھروں کے ایسو پیز یعنی ذابطہ اخلاق کو امام زمانہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق ترتیب دیں ہر مومن گھرانے کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے گھر میں کون کون سے ایسے اعمال و فال ہو رہے ہیں جو کہ امام کی رضا خوشنودی کے منافع ہیں اسے چاہیے کہ ان کو دور کرنے کے لیے اپنی واضو نصیحت اور اس کی بار بار تقرار اور اپنے بھرپور فعال کردار کے ذریعے اپنے گھرانے سے ان تمام چیزوں کو دور کرے جو کہ امام کی رضا خوشنودی کی مخالفت کا سبب بن رہی ہیں اور ایسے تمام عمال و فال کو بجا لانے کی کوشش کی جائے جو کہ ہمارے امام کی قربت کا سبب بن سکتے ہیں اور اس کے سلسلے میں خاموش تماشائی بن کر نہ رہ جائے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی کی نرازگی کی پرواہ کی جائے کیونکہ ہمارے لیے ہمارے وقت کے امام کی اطاعت اولین اور مقدم ہونی چاہیے خود ہمارے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ اس احد کی پاسداری کرتے جو انہوں نے ہم سے کیا تو میرا ظہور کب کا واقعہ ہو چکا ہوتا گویا ہمارے ظہور یعنی ہمارے امام زمانہ کا ظہور اس وقت منتظر ہے ہماری بیداری کا ہماری غفلت کی نیند سے جاگنے کا اس لیے ہم مومنین کو چاہیے کہ اس وقت اپنی اس غفلت کی نیند کو ترک کریں اور امام زمانہ کی سچی لگن محبت اور تڑپ اپنے اندر پیدا کریں اور حقیقی عمل کے ذریعے امام زمانہ کی اطاعت اور اس اطاعت کے راستے امام کی معرفت کی راہ پر سفر کریں تاکہ فرزند زہرہ کے ظہور میں تاجیل ہو سکے اور منتقی میرے کربلا تشریف لائیں اور کربلا کے انتقام بھی جاری کریں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں جیسے کہ یہ بزرم و جوڑ سے بھر چکی ہے آپ سب مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لئے دعا گو اور ظہور امام زمانہ عالی مقام کی تاجیل کے لئے دعا گو اسزدی کو اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ